ادھر بھارتی دہشتگردی میں بھی تیزی آ رہی ہے قابض فوج نے مزید پانچ کشمیریوں کو شہید کر دیا لوگوں کا بھارت مخالف مظہرہ بھارتی فورسز کے لاتھی چارج اور شیلنگ سے متعدد افراد زفنی ہو گئے ماہ سیام میں مقبوضہ کشمیر میں کرونا کی باوجود ظلم کا بازار گرم بھارتی ریاستی دہشتگردی جاری قابض فوج نے نام نہاد آپریشن کے دوران مزید پانچ کشمیری شہید کر دیئے واقعے بعد لوگوں نے بھارت مخالف مظہرہ شروع کر دیئے بھارتی فورسز کے تشدد سے متعدد کشمیری زخمی بھی ہو گئے الباما میں انتیپورا میں اسکرپسنوں کی موجودی کی تلا کے بعد محاصرے اور تلاشی کی کاربائی شروع کر دی گئی ہے فورسز کے جنب سے مارٹر شیلنگ اور فائرنگ سے تینوں مقامی نوجوان شہید ہوئے اسلام آباد کے علاقے خارپورا میں فورسز نے سرج آپریشن کے دوران دو نوجوانوں کو شہید کیا جبکہ ایک پولیس حلکار زخمی ہوا دلہ بڑگام میں واقعے سی آر پی ایف کیمپ پر مجاہدین کے گرینیڈ حملے سے تین بھارتی حلکار زخمی ہو گئے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ماہ رمضان چرو ہوتے ہی قابض افواز نے اپنی ریاستی دشتگردی میں تیزی لاتے ہوئے زلہ پلواما اور اسلام آباد میں دو مختلف آپریشن جس کے دوران کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا